موسیقی کاروبار میں مزید نقصان نہیں کر سکتے تاجر ڈڈ گئے لاہور پیسر آباد جھنگ سامت کئی شہروں میں دکانیں کھل گئیں پولیس کی جوابی کاروائی دکانیں بند کروا دی پکڑ دھکڑ میں کئی دکاندھار گرفتار متعدد شہروں میں تاجروں کی مظاہریں موسیقی چلاس کی نواہی گاؤں رونائی میں مفرور ملزموں کے ساتھ مقابلہ سیٹڈی کے پانچ اہلکار اور دو شہری شہید پانچ اہلکار زخمی ملزم فرار ہو گئے شہید ہونے والے اہلکاروں میں چنیز شکیل سہراب اشتیاق اور غلا مرتضا شامل لاہور سیاسی گھڑ بن گیا اوپوزشن رہنمہ حکومت کے خلاف نئی حکمتی عملی میں پیش پیش بلاول بھٹو زرداری بھی متحرک آج لاہور میں اہم ملاقاتیں کریں گے نیجی ہاٹل میں مولانا فضل الرحمان اور مارڈر ٹاؤن میں شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے موسیقی وزیراعظم عمران خان کا نو اگست کو ٹائگر فورس ڈے منانے کا اعلان کہتے ہیں شجرکاری مہم میں ٹائگر فورس کی مہم کا خود حصہ بنوں گا ارکان اسمبلی اور وزراء آلہ بھی مہم میں حصہ لیں گے دو ہزار دیس تک دس عرب درخت لگانے ہیں علودگی کی وجہ سے اے لوگوں کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے شہر قائد کو بارش نے پھر سڈبو دیا مارسائیکل گاڑیاں بند کشتیاں چلیں لگیں کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات میں پانچ افراد جان کی بازی ہار کئے دو روز میں اموات کی تعدا دس ہو گئی جب بارش آتی ہے تب پانی آتا ہے بکتاور بھوٹو زرداری کی تنقید کرنے والوں پر تنقید کہتی ہیں برساتی مہنڈکوں کے مسائل حل نہیں کر سکے نکاسی آبی مسروف سندھ حکومت کا شکریہ بارش کے دوران پٹی آئے کے وزراء کہاں تھی دو گھنٹوں میں کراچی بارش میں ڈوب گیا سندھ کے وزراء چوڑیاں پہنے اور گھروں میں بیٹھ جائیں خورم شیرزمان کے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں شہر ڈوب رہا ہے اور یہ زرداری کی سالگرا کا کیک کاٹ رہے تھے سندھ میں بارہ سال اقتدار کے باوجود بی بس پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اچانک لاہور کے مختلف پولیس سٹیشنوں کا دورہ تھانہ باگبان پورا اور شادمان کا ریکارڈ چیک کیا حوالات میں بند ملجموں سے گفتگو تھانوں میں صفائی کی خراب صورتحار پرملے کی سرزنش ریلوے سٹیشن کے قریب پناہ گاہ کا بھی دورہ لیبرٹی کے قریب پارک میں سونے والے افراد کو پناہ گاہ میں منتقل کرنے کی ہدایت وفاقی کابینہ کا اجراس آج ہوگا پیٹرل مصنوعات کے قلت کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی منظوری دی جائے گی ملکی معاشی سیاسی اور کرونا وباقی صورتحال پر غور کیا جائے گا تیرہ نکاتی ایجنڈا بھی سیرے گارت ہوگا پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری 936 افراد میں وائرس کی تشخیص چوبیس گھنٹوں میں تئیس مریضوں کا انتقال امباد پانچ ہزار اٹھ سو پینسٹھ ہو گئی سندھ میں دو ہزار اکسو باسٹھ پنجاب میں دو ہزار اکسو پتچیس خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار اکسو سی ملوچستان میں اکسو چھتیس گلکت بلدستان میں انچاس آزاد کشمیر میں انچاس اور اسلام آباد میں اکسو پینسٹھ مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک روڑ چھاسٹھ لاکھ باون ہزار ہو گئی چھ لاکھ ستاون ہزار ہلاک تھے امریکہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار چار سو چوالیس برازیل میں ستاسی ہزار ساتسو سینتیس روس میں تیرہ ہزار تین سو چون بھارت میں تینٹیس ہزار چار سو ایک سٹھ ترکی میں پانچ ہزار چھ سو تیس ہزار نوہ سو بارہ افغانستان میں ایک ہزار دو سو ستر سعودی عرب میں دو ہزار ساتسو ساٹھ آمواد ہوئی ہیں صورتحال بہتر رہی تو یہ آخری لاکھ ڈاؤن ہوگا وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان کہتی ہیں آئندہ آٹھ دنوں بعد اچھی خبر سامنے آئے گی اللہ کی پاکستان پر خاص انایت ہے بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو سب کچھ کھول دیں گے سندھ میں مویشی منڈیوں کے لیے اوقات کار بڑھا دیا گیا مویشی منڈیاں صبح سات بجے سے رات گیارہ بجے تک کھولی رہیں گی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سندھ میں سرکاری ملازمتوں کے لیے پندرہ سار ریائت کا نوٹیفیکیشن جاری تنتالیس برس کے افراد بھی سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دے سکیں گے سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی ریائت یکم جولائی دو ہزار بیس سے تیس جون دو ہزار بائیس تک پر قرار رہے گی پی آئی اے کیابن کرو کے میڈیکل ٹیسٹ لازمی قرار کیابن کرو کے سائنس کا موائنہ فلائٹ سرجن اور میڈیکل آفیسر خود کریں گے نئے احکامات چاری کر دیا گیا کرونا سے بچنا ہے تو عید سادگی سے منائیں گورنر پنجاب چودری سرور کی اپیل کہتے ہیں کرونا جتنا جلدی ختم ہوگا ملک کے لیے معاشی طور پر اتنا ہی بہتر ہوئے ویشی منڈیوں میں ایسو پیس پر سختی سے عمل وقت کی ضرورت ہے ڈاکٹر شہباز دل کہتے ہیں این ارو ملتے ہی شہباز شریف مولانا فضل رحمان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے کرپ ٹولے میں پیغام رسانی مولانا کی کل سیاست ہے مولانا بتائیں جنہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پر گسیٹنا تھا ان کے درمیان ایجن بن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں خیاؤز الحسن چوہان کہتے ہیں مولانا فضل رحمان پورے ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں جن میں مولانا کی عاصف اور بلاول سے ملاقات کا چاند زیاو رحمان کی صورت میں چڑھا اب دیکھیں شہباز شریف سے ملاقات کا کیا گل کھلاتی ہے اور تعاون کے طلبگار ظلم خیلزاد آج پاکستان پہنچیں گے افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے اہم ملاقاتیں ہوں گی امریکی نمائندہ خصوص اسلامباد سے ہی قابل روانہ ہوں گے دوہا میں طالبانے وقت سے ملاقات بھی کریں گے موسیقی